آوز باللہ من الشیطان و حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حائط رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میرا نام سائمہ کیسر ہے اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بارہ ربیل اول کے حوالے سے ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں پیاری پیاری باتیں بتاؤں گی اور آپ کے ان کی زندگی کے متعلق کچھ بتاؤں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں جو ہیں بارہ ربیل اول کو عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور آپ کو بتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت بیوی آمنہ تھا ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کس کس کو پتہ ہے چلیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلیب تھا حضرت عبد المطلیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ ان کے دادا جو تھے انہوں نے تو پیار کرنا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پنچایا اور ان کو نیکی کا راستہ دکھایا بتائیں کیا ہے بچوں ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو میسیج پنچانا تھا لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبی سار پہمبر اس دنیا میں بیجے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ون بائی ون بائی لے کر آتے رہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کس نبی پر کمپلیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ تا قیامت تک آئے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ کر دیا دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر زندگی کا طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا کیسے نماز پڑھنی ہے کیسے ہم نے تعلیم حاصل ہر چیز کا بارے میں بتا دیا ہے کہ ہمیں اچھائی کا راستہ بتا دیا ہمیں بتا دیا یہ برائی کا راستہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے اور یہ اس چیز کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ یہ والے کام کریں تو اللہ تعالی نے جو جو باتیں بتانی تھی نا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثروح ہمارا میسیج اپنا میسیج جو تھا نا اللہ تعالی نے وہ ہم تک پنچا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا میسیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثروح ہم تک پنچا دیا قرآن جیت کی آیات نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن جیت تو اس کے ذریعے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں تو وہ ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمیں پتا چال جاتا ہے کیا کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہمیں زندگی گزاننی چاہیے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ٹھیک ہے بچہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے بچوں سے ملتے تو ان کو اسلام کرتے اور ان کو بہت پیار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھوں کا بھی عدب کرتے تھے میں آپ کو کہتی ہوں نا آپ لوگ اپنے ماما بابا بڑے دادہ دادی نانا نانی سب کو جو بھی آپ سے بڑے اس کا احترام کیا کریں کیوں کہتی ہوں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا بچو تو ہم یہ سوچ کے کار لیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ سنت ہو جائے گا اور سنت کا اس کا ہمیں علیہ دا سواب ملے گا کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اس چیز کا سواب مل جائے گا ہمارا کام تو اچھا ہوئی جائے گا لیکن اگر ہم اس بات سے کریں کہ ہمارے اسلام میں ہے ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تو ہم اس لئے بھی کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں علاق سے سواب ملے گا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے اپنے ہاتھ سے اس لئے تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ اپنا کام خود کیا کریں اس سے انسان ایکٹیو بھی رہتا ہے اس سے ہم بیماریوں سے بھی بات جاتے ہیں ایکٹیو بھی رہتے ہیں اس لئے ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اتنی بڑی ہستی ہو کر وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور پتہ ہے ہمیشہ صاف سترے رہتے تھے صاف سترے رہنا بھی سنت ہے تو ہمیشہ آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں صاف سترے رہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف سترے رہتے تھے ہمیشہ سچ بولتے اور وعدہ پورا کرتے تھے بچوں میں آپ کو یہ بھی کہتی ہوں کہ ہمیشہ آپ لوگ سچ بولیں سچ بولنے سے یہ ہوتا ہے جو انسان میں برائیاں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لئے اسے اگین اگین اتنے زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور اگر ہم سچ بولنے تو میرے حال سے جو برائیاں ہیں وہ کوئی برائی ہوئی اگر ہم یہ سوچ کے کہہ لینا کہ ہم زندگی میں ہم یہ پرامیس کر لیں اپنے آپ سے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام ہی نہیں کریں گے کہ جس سے یہ ہو کہ جس سے یہ ہو کہ اگلا بندہ کے سامنے ہمیشہ رمیندہ ہونا پڑے ہم سارے کام اچھے اچھے کریں گے کیونکہ ہم نے سب کو سچ بتانا ہے اور ہم دیکھیں ہمارے دونوں سائٹ پر فریشت نہیں ہے وہ ہماری اچھائی اچھی باتیں ملکھ رہی ہوتے ہیں بری باتیں ملکھ رہی ہوتے ہیں جو ہمارے قیامت والدین اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نام آمال میں تو ہمارا پیش ہونے ہے تو ہمیشہ سچ بولیں اور وعدہ پورا کریں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سنا یا بولا جائے نا تو آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑے پڑا کریں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ ان کی وفات بھی بارہ ربیل اول کوئی تھی ٹھیک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیولول گیارہ ہجری بروز سوار کو جو ہے نا وفات پائے تھے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تری سٹھ سال تھی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کی خبر سنتے ہی صحابہ اکرام تہائی غمگین ہو گئے تھے کہ ہمارے نبی اس دنیا ہمارے نبی وسال کر گئے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے ان کی حالت راب ہوگی بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا تکلیف ہوئی تو پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے نا وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ان کو دفن کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر ہی روزہ مبارک بنایا گیا ٹھیک ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا چھوڑی کچھ حدیث پیاری باتیں بھی بتاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یومینو احدکم حتی یخیب لی اخیہی لا یخیب لنفسی اس کا ترجمہ پتہ بچو کیا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پساند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پساند کرتا ہے بچو پتہ اس سے یہ ہوا کہ ہمیں اب وہ ہوئی چیز پساند کرنی پڑے گی وہ وہی چیز پساند کرنی پڑے گی جو ہم اپنے بھائی کے لیے پساند کرتے ہیں مثلا جو ہمیں جو ہمیں برا لگتا ہے نا جو ہمیں اپنے اپنے لیے ہم پساند نہیں کر سکتے جو ہمیں اپنے لیے بہت بری چیز لگتی ہے تو وہاں ہم اپنے بھائی کے لیے کیسے پساند کر سکتے ہیں کیونکہ ہم وہی پساند کریں گے جو اپنے جو پساند ہو تو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پساند کرنی چاہیے اور جو دوسروں پر رحم اچھا ایک اور حدیث بھی ہے من لا يرحمو لا يرحمو ترجمہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے جو دوسروں پر رحم نہیں نہ کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ایک یہ ترجمہ ایک اور حدیث ہوگی دین خیر ہوا ہی کا نام ہے دین خیر ہوا ہی کا نام ہے اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ادیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے مسلمان دوسرے مسلمان کے فائدہ اور بلاہی کی ہی بات سوچتا ہے دوسروں کو نقصان نہیں بنچاتا ٹھیک ہے اور ولا تخاصدو ایک اور یہ حدیث ہے اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ٹھیک ہے بچوں کیا ہے دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر دل میں کڑھانا حسد کرنا حسد حسد کرنے والی خواہش ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے آدمی کی خوبیاں ہتم ہو جائیں اس لیے وہ اسے نقصان پنچانے کی فکر میں رہتا ہے ٹھیک ہے حضر حسد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسروں سے حسد کرنے سے منع کیا ٹھیک ہے جب بھی آپ کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کریں پتہ ہے کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھا دیا ہے یا خوبی دیا ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں کہ جو اللہ اگر آپ نے اسے دیا ہے تو اسے نصیب کر اور ہمیں بھی اپنے کرم سے ہمیں بھی وہ چیر نواز اور ہمیں بھی اس کا ہمیں بھی ویسا ہی ہمت دے طاقت دے کہ ہم ویسے کر سکیں یہ ہوتا ہے لیکن ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک اور حدیث میں ہے ولا تبا غازو ولا تبا غازو تجوہ اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ٹھیک ہے بچو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کینا اور بغض رکھنے سے منع فرمایا ٹھیک ہے اور ایک اور حدیث میں ہے ولا تدابورو ولا تدابارو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اور ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے خلاف ان کی غیر موجودگی میں باتیں نہ کیا کرو بلکہ ان کے مو پر بات کہہ دیا کرو ولا تجساسو ترجمہ اور دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو ٹھیک ہے دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں نہ لگا رہے اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے ان کو دور کرے کسی کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا ڈائری یا خط پڑھنا یا دوسروں کے گھروں میں گھروں میں جانک نہ یہ سب ناپسندیدہ کام ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کی گئے تو بچوں میں نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بات بات